موسیقی ہرکلیس جسے گریک بھاسا میں پھیرا کلیس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہرکلیس ایک ایسا یوتہ ہے جو کی گریک اور رومن میتھیلوجی میں سب سے زیادہ پرچیت ہے ان کا جیون اتنا آسان نہیں تھا انہوں نے کئی مشکلوں کا سامنا کیا اور کئی چنوٹیوں کو پورا کیا ہرکلیس کے پتا جیوس تھے ہیں جو کی ماؤنٹ اولیمپس پر سبھی دیوتاؤں کے راجات ہیں ہرکلیس جو کی آدھا انسان اور آدھا دیتا تھا وہ جیوس کی ناجائز اولاد تھی ہرکلیس کی ماں ایلکیمن جو کی ایرونز کے راجہ ایمفیٹریان کی پتنی تھی اتفاق سے ایک بار جیوس ان کے راجے سے ہو کر گجر رہے تھے تب ہی ان کی نظر ہرکلیس کی ماں پر پڑی کیونکہ وہ دکھنے میں بہت سندر تھی اور جیوس اپنا دل ان پر ہار بیٹھا ہوا انہیں کسی بھی حال پر آنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ایک یوجنا بنائی جیوس نے اپنی شکتوں کا استعمال کر کے ان کے پتی ایمفیٹریان کا روپ لے لیا اور اس نے ایلکیمن کے ساتھ سمبت بنائے اور انہیں گربتی کر دیا اور پھر جنم ہوا ہرکلیس کا وہیں جیوس کی پتنی ہیرا کو اپنے پتی کی اس دھوکے باجی کے بارے پتا چلتا ہے تو وہ ایلکیمن کی گوچ سے پیدا ہوئے ہرکلیس سے نفرت کرنے لگی لیکن جیوس چاہتے تھے کہ ہرکلیس ان کے طرح امر ہو جائے لیکن یہ تب ہی سمبت ہو پاتا جب جیوس کی پتنی ہیرا اس کو دودھ پلاتی لیکن ہیرا ہرکلیس سے بہت چڑتی تھی ایک بار تو انہوں نے ہرکلیس کو مارنے کے لیے اس کے اوپر دو سامف چھوڑ دیے لیکن ہرکلیس ان کے ساتھ کھیلنے لگا اور پھر ان کو مار ڈالا دیرے دیرے سمیں بیٹھتا گیا اور ہرکلیس بچے سے بڑا بلوان ہو گیا وہ ٹیرونز کے گاؤں میں رہنے لگا ہیرا دوارہ بھیجے جانے والے راکچسوں کو ایک کے بعد ایک مار کر ہرکلیس کافی مشہور ہو گیا اسی بیچ اس نے تھیویش کے راجہ کریوے کی بیٹی میگارہ سے شادی کر لی جس سے اسے پانچ بچے ہوئے لیکن ہیرا نے ہرکلیس کو اپنے جادو سے پاگل بنا دیا اس کے چلتے ہرکلیس نے اپنے پتنی اور بچوں کی ہتیا کر دی اور جب ہرکلیس کو ہوش آیا تو اسے پتا چلا کہ اس نے اپنے پتنی اور بچوں کی ہتیا کر دی ہے تو وہ اس پاپ کے پشچات کے لیے وہ سنگیت اور چکتھک کے دیوتا اپولر کے پاس گیا اور اپولر نے بتایا کہ اسے اس اپرات کے پشچات کے لیے میسینائی کے راجہ ایلیت فیٹیس کے لیے کوئی بارہ کارے کرنے ہوں گے اور جب یہ بارہ کارے پورا ہو جائے گا تو وہ اس آدمہ گلانی سے چھٹکارہ پالے گا اور وہ امریت کو پی کر دیوتا بھی بن جائے گا اور ہرکولیس نکل پڑا ان بارہ کارے کو پورا کرنے کے لیے اپنے سہاسی کاریوں میں سب سے پہلا کارے اس نے ایک کھنکھار شیر کو مار کر کیا اور اپنے دوسرے ابھیان میں اس نے ساتھ موہ والے ڈریگن ہائیڈرا کو مارا ہائیڈرا کو مارنے کے بعد وہ ایری مانتوس کے پہاڑوں پر گیا اور وہاں انسانوں کو کھانے والے جانور کو کابو میں کیا اسی طرح اس نے آگے گھوڑوں کا استبل صاف کیا پیڑوں پر رہنے والے مانسہاری پکشیوں کو مارا اس نے ایک وشال بیل کو ختم کیا اس کے بعد وہ افریقی چھیتر میں پہنچا اور وہاں مویشوں کو چرانے والے راکچس گیرون کو مار گرائیا آگے ہرکلیس کی چنوٹی کو بڑھاتے ہوئے اسے ہیرہ کے بگیجے سے سونے کا سیپ توڑ کر لانے کا آدیش دیا گیا اور اپنے آخری چنوٹی کے روپ میں ہرکلیس نے تین سیر والے کتے سرویرس کو ہرایا اور اس پرکار ہرکلیس نے اپولو دوارہ بتایا گئے وارکاریوں کو پورا کیا اور اپنے آدمہ گلانے سے مخت ہو پایا ہرکلیس کے مرنے کے بعد اپولو کے دیئے گئے وچن کا مطابق ہرکلیس دیوتا بن گیا اور جیوس اپنے بیٹے ہرکلیس کو اپنے ساتھ مانٹ اولیمپس لے گئے تو یہ تھی ہرکلیس کے کہانی تو ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب جرل کریں تمہتے ہیں آپ سے کلی ویڈیو میں موسیقی موسیقی